آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائردو ہندی میں آج سبق امریک اتیس لکھنا پڑنا لکھنا پڑنا نہایت مفید ہنرے اس سنر سے آدمی کو بڑی قوت حاصل ہوتی بہت سی ضروری باتیں جس کو انسان یاد نہیں رکھ سکتا یاد کے نقصان کا علاج اسی ہنر سے ہو سکتا ہے جو لوگ اس سنر کو اچھی طرح کام میں لاتے ہیں ان کے تمام کام بہت خوبی اور آسانی سے انجام پاتے ہیں جو آدمی لکھنا پڑنا جانتا ہے وہ اپنی آمد و خرچ کا لین دین کا تجارت کا حساب و کتاب لکھ لیتے ہیں نبیوں کا قول ہے پہ لے لگ اور پیچھے دے بھول پڑے کاغس سے لے کبھی بھول چوک سے کبھی بددیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے اسی فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ پٹہ قبولیت تمسک بائی نامہ وسیعت نامے لکھے جاتے ہیں سلطنت کا کام بھی اسی انہر سے رونق پاتا ہے سزا قانون انتظام کے قائد حقوق حقوق مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور گاؤں گاؤں کا دستور کھیت کھیت کا ربہ پیداوار محصول سب سرکاری دفتروں میں تحریر پاتا ہے تحریر ہوتا ہے اس انہر کو جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں پروانہ آرزی خط رقع بھیج کر اپنے خیال ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتے ہیں اس انہر کے وسیلے سے صدہ ورس کے مردوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے ان کے نیک وبد کام ان کے برے بھلے کام ان کے علم و ہنر ان کی شجاعت ان کا غم و غصہ ان کی خوش بیانی ان کی نصیحت یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اسی طرح سنائی دیتی ہے جس طرح ان کی زباں سے سنتے ہیں افسوس ہے کہ برے آدمی اس اچھے ہنر کو بھی برا بنا جاتے ہیں پریبی اور دغاباز آدمی چول آدمی جہل کرتا ہے جھوٹی باتیں لکھتے ہیں نادار آدمی کتابوں میں ہماقت اور بہائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسے ہی برا ہے جیسے برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا امید ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بارے میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں تحریر لکھنا جہل جھوٹ بنوائی سلطنت بادشاہ سدھا سیکڑو حماقت بیوقوفی شجاہت بہادری آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حفظ لفظائی ضرور بڑھائیں شکریہ